ہم لوگ اس وقت ہیدر آباد کے مشہور جمعرات بازار میں ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ جمنا لال صاحب ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور کتنا خدیم یہ بازار ہے پچاس سال سے بڑھتا ہوں اندر خالی مہدان میں لگتا تھا آج تو پرانے پلتے لے کے چدرگاڑ یہ مچنگ کی پلتا لگ ہو گیا بازار پہلے رات کو دو بجے لگتا تھا صبح وارہ ایک بجے کے اندر ختم ہو ہماری کا مال آتا بولتے تھے لوگاں لیکن آج تو نہیں آتا آج تو پورے بیپاریاں بڑھتے چھوٹا موٹا جو بھی ہے پیٹ بھرتے آٹھ دن میں ایک دن کاراوار کرتے اب جو چل رہا ہے یہاں پر پہلے کے بل مقابل بھیڑ کم ہوئی یا بڑی ہے بہت بڑی ہوئی ہے بھیڑ بھیڑ تو اب بھی دن میں آ رہی ہے پہلے تو رات کو دو بجے آتی تھی پہلے تو رات کو دو بجے آتے تھے بیپاریاں پاریاں یہ وہ کچھ بھی اٹڑاں سوٹڑاں پا پچھا مان ملتا تھا اچھا برا مال بھی آتا تھا اس میں لوگے جگہ پہ سونا بھی آتا تھا چاندی پتل بھی آتا تھا جب وہ لوگاں دیوانے تھے اب آج کا تو بچہ بھی اوشار ہو گیا آج تو پتل بولے تو ایک نڈ بھی اگر پتل گائے تو بہت شاندار بزار ہے پچاس سال تے بڑھتا ہوں پچاس سال پہلے یہاں پہ کرایاں بھی تھا جب وہ کرایاں تھا جگہ کے حساب سے کرایاں لگاتے تھے ایک پیپر کے اتری جگہ میں دس روپے پانچ روپے پنڈرہ روپے پچاس روپے اب یہ کسی عرصہ بیڑھے جب سے وہ کرایاں کا اٹھا دیئے کیوں وہ تو پہلے جیسا شراب کے دکانہ گھتا چھوڑتا تھا وہ طریقے سے یہاں کے لوگاں گھتا چھوڑاتے تھے یہ بزار کا چھوڑا کے وہ لوگاں پیسے اوشل کرتے تھے آٹھ دن میں ایک بار آ کے اب نہیں ہے وہ وہ تو کسی عرصہ اٹھوا دیئے مگر قریب آدمی آٹھ دن میں ایک دن پیٹ بھرتے ہیں یہاں کے ہزاروں آدمی کا پیٹ بھرتا یہ بزار کے اوپر ہزاروں آدمی کی روزی روٹی ہے اب جس حیدر آباد میں کئی خدیم چیزوں کو نظرانداز کیا جا رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی ایک ایسوسییشن ہونا چاہیے اور آپ بھی کچھ مطالبات حکومت سے کریں اتنا خدیم باز آ رہے ہیں کون کرتا کون سنتا سب کس کو کھاں جانے دیتے کس کو کھاں جان دے فاٹک تک بھی نہیں جان دے تو آج کیسی آر صاحب سے ملنا چاہے تو ان کے جو ہے لیبر وہ فاٹک تک بھی نہیں جا سکتے ان کے فاٹک تک ان کے نجدگ جانا تو بہت بڑی بات ہے فاٹک تک بھی نہیں جا سکتے ان کے اصل میں انہوں پہلے انٹی آر صاحب تھے انہوں روز دو گھنٹے سبو ٹائم دیتے تھے دو گھنٹے پبلک سے بات کرتے تھے اب ان کو تو فرصت نہیں ہے ساب لوگوں کو تو بہت بڑے بڑے کاماں سے فرصت نہیں ہے تو انہوں کیا کریں گے اصل میں دیکھا جائے تو کم سے کم پبلک کو یہ گھنٹا تو بھی ٹائم دینا کوئی تو بھی ایک ایسا میدان ہے یہ ہے وہ ہے کسی کا دکھ درست سننا جب روپے کو 3 کلو چاول تھے آج 45 روپے 60 روپے کیلو چاول ہے آج 200 روپے کیلو مٹھا تیل مل رہا کیا گریب کھیں گا کیا جیں گا یہ پرانا سامان میں آیا 30 روپے کا دھندہ کرام ہے 30 روپے کے دھندے میں ایک چاہ پیا ایک لے ڈیڈلی کھا لیا ختم ہو گئے پال بچے کیسا جنا میرے ان کو بھیق مانگنے کو بھیجنے اس سے سیوا دوسرا کامی نہیں ہے عمر ہو گئی 70 سال کی عمر ہے میری 70 سال میں میرے کون ناوکری دیتا کہیں کر بھی نہیں سکتا کچھ کر بھی نہیں ہاتھاں پاہنے آنک اچھی نہیں ہے آنک آپریشن کرانے گئے تو آنکھ خراب کر دیئے سب خراب ہوگا دنیا ہی خراب ہے اب کیا کس کو بولے سرکار نہیں ہے اب اولاد ہی نہیں سن رہی ہماری تو یہ سرکار لوگاں کھاں سنو ہے نہیں اب انکر نے ٹائم ہی نہیں ہے آپ پچاس سال سے یہاں پر بیٹھ رہے ہیں اس وقت آپ جب پہلی مرتبہ کاروبار شروع کر رہے تھے تو کیا کاروبار پچاس سال پہلے جو کاروبار ہم کر کے جاتے تھے وہ آج کے زمانے میں نہیں ہے جب ہم کچھرا لاتے تھے تو بھی لوگاں لے کے جاتے تھے آج چیز لاکے بھی نہیں لے سکتے آج اچھا سامان لاکے بھی بیچ کے نہیں جا سکتے کیوں تو دنیا اتنی ہشار ہو گئی اب میں بول دیا فین چالو ہے تو چیک کر کے بتائے بھی گر انہوں لیتا بھی نہیں اگر انہوں لے کے گئے بات میں گھر کو گئے بات میں وائرور ہلا لیا کر لیا کچھ خراب کر لیا تو پھر بازار کو واپس نہیں کیا لے خراب دے دیئے اب ان کیا کرتے ہیں ہم چار سو روپے میں بھیان بیچ رہے ہیں چالو بلیڈوں کے ساتھ سلور کی وینڈ کھاپر کی وینڈنگ بلیڈا ہم پو سب ہے پچاس روپے کمال پچاس روپے میں کیا ہوتا چندران گھٹ آج پاڑی شریف تو یہاں آتے ہم ابھی اکتہ مال پاڑی شریف تو یہاں لائے تو کم سے کم آٹو کی رائے جانے کا دو سو آنے کا دو سو چار سو تو ان کو ہی دے دینا کہ ہم کو کیا بستا کبھی کبھی سے دے دینا پڑتا میں کیا بلا ابھی تیس روپے کا کارووار کرا صبح چھ بجے آکے ایک بجے تک تیس روپے کا کارووار کرا تیس روپے کے کارووار میں بیس روپے کی اٹلی کھایا دس روپے کی چاہ پانی ختم ہوگئے اب میں گھر کو کیا لے کے جاؤں کیا صورت لے کے گھر کو جاؤں یہاں سے تو پھل کے اندر کھوٹ کے مر گیا تو اچھا ہے نہیں میری جگہ لوگوں کو لکھو روپے تنخواہ ہے ہمارے زمانے میں دس روپے تنخواہ ہے ایک مہنا نوکری کرے تو دس روپے تنخواہ دیتے تھے ایک صبح نو بجے سے شامکو پانچ بے تک لیور کا کام کرے تو ایک روپیہ چارہ نے نیجام کالیج جب بنا جب میں نیجام کالیج کا نے جا کے مٹی اٹھاتا تھا میرے کو سوارپیا مجوری دے پایدل جاتا تھا نیجام کالیج پایدل آتا تھا نیجام کالیج چکے روٹی میرچی کی چٹنی بن لے کے جاتا تھا کپڑی کی چندی میں کھا لیتا تھا کپڑا جب میں رکھے لالے اب وہیسا زمانہ نہیں ہے کھا کہ فارول زمانہ ہے بڑے بڑے لوگاں ہو گئے ابھی آپ جگاڑی جاری پوٹو اتار لیے کیا تکلیب ہے اس کی کئی کے لیے پوٹو اتارے اس کو مالم بھی نہیں ہو رہا پوٹو اتار لیے آپ بھیج دے رہے بھرو پیسے پھر آپ لاکڈاون اٹھا دیے ایک دن لاکڈاون اٹھا کے کروڑوں روپے جھل لیے پھر کوئی گریب کو کچھ دیے پندرہ کلو چاوان کوئی دکان پر موٹرک دیتے کوئی دکان پر سڑاوہ گلاوہ دیتے وہ بھی لینوں میں کھڑے رہو دو دن خراب کرو چاوان لینے کے آسے کبھی باد میں آو بولتا کبھی کچھ بولتا خریب کی زندگی بیکار ہے یہ وہ نہیں سمجھتی یہ تھے جمعنالال جی جو یہاں پر جمعیرات بازار ہے یہاں پر تقریباً پچاس سال سے یہ کاروبار کرتے ہیں ان کا چھوٹا سا کاروبار ہے یہ بھی بتا رہے تھے کہ حکومت کی نظراندازیاں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہیں اور زیادتی ہے یہ جمعیرات بازار کافی قدیم ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے کچھ انتظامات ضرور کریں ایزی ایکسپریس آپ کے لیے لے آیا ہے آن لین خربانی جہاں پر آپ کو بکرا بک کرنا ہے اور ایزی ایکسپریس آپ کو اس شرعی طریقے سے اس بکرے کو زبا کر کے اس کی گوشت کے حصے بنا کر آپ کے گھر تک پہنچا دے گا اس چیز پر ساتھ ساتھ ایزی ایکسپریس آپ کے زبیہ کا آپ کو ویڈیو بھی بھیجے گا تاکہ آپ آپ کے زبیہ سے مطمئن ہو سکے آن لین خربانی کہنا ہوا ہمارے پاس بکرے بھی موجود ہے جن کی قیمت ساڑھے دس ہزار روپے پر بکرا ہے بکروں کی بکنگ کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا ویزیٹ کریں ایزی ایکسپریس کے کوئی بھی 99 سٹور پر یا ہماری ویب سائٹ بکیوربکرا.کام پر بکروں کی بکنگ ہمارے ایگزیکیٹیف آپ کے فون کال پر آپ کے گھر آ کر بھی لے رہے ہیں موسیقی